آپ پرانوگرہ ورشانتی ہو آئیم پرمیشور کے وچانوں کو پڑھیں گے اور ملن کریں گے پہلے اگرانیوں چار اس کا چودہ سے سولہ پڑھیں گے اس کے بعد اگرانی پانچ ایک سے دس پڑھیں گے جب ہمارا ایسا بڑا مہایا جک ہے جو سورگوں سے ہو کر گیا ہے ارتھار پرمیشور کا پتر یشو تو آؤ ہم اپنے انگیکار کو دردتا سے تھامے رہیں کیونکہ ہمارا ایسا مہایا جک نہیں جو ہمارے نربلتاؤں میں ہمارے ساتھ دکھی نہ ہو سکے ورد وہ سب باتوں میں ہماری نائے پر کھا گیا تو بھی نشپاپ نکلا اس لئے آؤ ہم انگرہ کے سیاہ سن کے نکٹ ہیاؤ باندھ کر چلے کی ہم پر دیا ہو اور وہ انگرہ پائے جو اوشکتہ کے سوئے ہماری ساہتہ کرے ابھی پانچ وعدے ایک سے لکل دس کیونکہ ہر ایک مہایا جک منشعے میں سے لیا جاتا ہے اور منشعے ہی کے لیے ان باتوں کے وسائے میں جو پرمیشور سے سببند رکھتی ہے پھیر آیا جاتا ہے کہ بھیٹ اور پاپ بلی چڑھایا کرے اور وہ اگیانوں اور بھن انہیں پٹکوں کے ساتھ نرمی سے بیوہار کر سکتا ہے اسی لئے کہ وہ آپ بھی نربلتا سے گیرا ہے اور اسی لئے اسے چاہیے کہ جیسے لوگوں کے لیے ویسے ہی اپنے لیے بھی پاپ بلی چڑھایا کرے اور یہ آدھر کا پد کوئی اپنے آپ سے نہیں لیتا جب تک کہ ہارون کی نئی پرمیشور کی اور سے ٹھارایا نہیں جائے ویسے ہی مسیح نے بھی مہا یاجد بنی کی لڑائے پڑھائی اپنے آپ سے نہیں لی پر اس کو اس نے دی اس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا پتر ہے آج میں ہی نے تجھ کو جنمایا ہے یہ دوسری جگہ میں بھی کہتا ہے کہ تو ملکی صدق کی رتی پر صدا کے لیے یاجد کی اس نے اپنی دے میں رہنے کے دنوں میں اونچے سبد سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے جو اس کو مرتی سے بچا سکتا تھا پرارتنائی اور بنتی کی اور بکتی کے قرارب اس کی سونی گئی اور پتر ہونے پر بھی اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر آگیا ماننی سیکھی اور صد بن کر اپنے سب آگیا ماننے والوں کے لیے صدا کال کی ادھار کا قارن ہو گیا اور اس سے پرمیشور کی اور سے ملکی صدق کی رتی پر مہا یاجد کا پد ملا ییشو مسیح کا پویترہ نام سے آپ سب کو پریمی سلام پرمیشور ہم کو ایک مقصد کے لیے بلائیا ہے ہمارے جیون کے بارے میں پرمیشور کی کی اچھا ہے ایک کلپنا ہے وہ ہمارے جیون میں پورا کرنا چاہتا ہے ہم کو ییشو مسیح کا دورہ اپنا پیار کو پرمیشور نے پرکٹ کیا ہے ییشو مسیح آج بھی ہمارے لیے پربو کباس بات کرنے والا ایک کام کو کرتا ہے جیسے ہیبرانی میں ہم دیکھ رہے ہیں چار کا چھوڑا میں اس لیے ہمارا ایسا مہا یاجد جس نے ہمارے لیے پتہ کباس بات کرتا ہے ایک مہا یاجد کا کام کیا ہے جب پرمیشور نے اس پرتی کو بنایا آدام ہوا کو پرمیشور نے بنایا اپنے سروب میں بنایا اپنا روب میں بنایا پرمیشور کے سامان بنایا تاکہ ان کی ساتھ بات کرنے کے لیے ان کی ساتھ بیوار کرنے کے لیے اس لیے اولا مہیما میں اس یہ دن واتکہ میں رہا پرمیشور روج ان سے آ کے بات کرتا ہے ان کی ساتھ چلتا ہے ان کی ساتھ فرتا ہے ان کی ساتھ بیٹھتا ہے پرمیشور کے سامان اولا رہا اس کی ویسے پرمیشور ان کی ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے کیا ہوا ہوا نے ٹوکر کا کر جھوٹ کے اوپر بروسہ کرتے ہوئے اس نے پرمیشر نے جو آگنا دیا ہے اسے آگنا کو پالن نہیں کیا اس کے ویسے ہادہ موا پاپ میں گر گیا پرمیشر کی گصہ کو اولو پالیا اس سمیے پر پرمیشر کے ساتھ بات کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے بات کرنا تو ہادہ مر آوا جا کے پرمیشر کے سامنے بات کرنا پڑتا ہے پرمیشور دیالو ہے اور بہتی پریمی ہے سام کو سمیے پر پرمیشور آ رہا ہے ہادہ موا سے ملنے کے لئے بولا رہا ہے ہادہ موا کہاں ہو تم ایسا کر کے وہ ترند بول رہا ہے ہم آپ کی آوازیں سن کر ہم ڈارے ہوئے ہیں ہم یہاں پر چپے ہوئے ہیں پرمیشور نے بولا کسیلے میرے سے ڈرنا ہے آپ کو ایسا کر کے ترند آدم نے ایسے بول رہا ہے آپ نے میرے ساتھ رینکل دیا یہ ستری نے مجھے وہ فل کو کلا دیا اس کے ویسے اس فل کو میں کار لیا کر کے تو اس سمیے پر پرمیشور کی اور انسان کی بیچ میں متیستی کرنے والا کوئی ہے نہیں تھا پھر بھی پرمیشور بہتی پیارے پرمیشور تھا اس لیے ان کے اوپر دیا کرتے ہوئے پرمیشور اس اے دن واتگا سے ان کو اٹھا کر اسے پرتیو میں آکے رہنے کے لئے پرمیشور نے ان کو مدد کیا اس کے بعد پرتیو بورا سندھن بڑھتے گیا پرمیشور کے ساتھ بہت کرنے والا کوئی ہے نہیں تھا کئی سال کے بعد پرمیشور نے اپنی جنتہ کر کے کچھ لوگوں کو پرمیشور نے پسند کئیا وہ لو مشر دیش میں گلامی بند کے رہا بہتی وہ لو دوک اٹھایا کسٹ اٹھایا کٹین پرسید میں تھا پرمیشور نے ان کے اوپر دیا کر کے موسا کو بھیجا موسا نے مشر دیش میں جا کے کئی بڑا بڑا چمت کار کیا اُس چامت کار کے دوڑا مشر دیش میں سے اسرائی لوگوں کو چھوڑا کر پرمیشور کا آرادن کرنے کے لی لے کر آیا لیکن اسرائیویل جنتہ لوگوں کو اردے جوہ بہتی کراب اردے تھا پرمیشور کو امیشور گوڑتے رہا پرمیشور کو امیشور بولتے رہا پرمیشور کو امیشور پاپ کرتے رہا پرمیشور کو بات کو ماننے کے لیے وہلے تیاری نہیں تھا امیشور پرمیشور نے دیکھا لوگوں کو پاپوں کو شما کرنے کے لیے لوگوں کو اُن کی ساتھ ایوار کرنے کے لیے پرمیشور نے یوجنا بنایا وہ ہے مہا یعجک کو نیوٹ کیا مہا یعجک پرمیشور کے پاس آئے گا لوگوں کو پاپوں کے لیے اور لوگوں کو ادرمک کاموں کے لیے دعا کرے گا اُس دعا کے دورہ پرمیشور نے لوگوں کو پاپ کو شما کرے گا پھر سے ان سے بات کرنے کے لئے پرمیش اور موقع دے گا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے روز روز ہونے والا کام ہے امیشہ لوگوں پاپ کرتا ہے اپنا پاپوں کے لے کے جا کے مہا یاجک کا پاس بولتا ہے مہا یاجک پرمیش کے پاس جا کے بات کرتا ہے تو پرمیش نے ان کو پاپوں کو شما کرتا ہے یہ بات روز روز ہوتے رہتا تھا اس کے لئے پرمیش نے مہا یاجک لوگوں کو نیوت کیا مہا یاجک لوگوں بھی ایک انسان تھا جب پرمیش سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے تب ہی اپنا پاپوں کے لئے پہلے پلیدان کرتا ہے بات میں لوگوں کا پاپوں کے لئے بلیدان چڑھاتا ہے تو یہ روز ہونے والا کام تھا اسرائیل کا لوگ پاپ کرتا ہے شما مانگتا ہے پاپ کرتا ہے شما مانگتا ہے تو ان کا آتما میں بدلات نہیں ہوا صرف اس سمیے پر من میں ان کو بدلات ہوتا ہے میرے لئے معافی مانگنے کے لئے ایک مہا یاجک کر کے تو اس کے بعد توڑا دن پاپ نہیں کرے گا توڑا دن کے بعد پاپ کرنے کے لگے گا مہا یاجک کا پاس جائے گا مہا یاجک جا کے پرمیش کے پاس سے بات کرے گا تو پرمیشن ان کو شما کرے گا یہ روز ہوتے رہا یہ ہوتے رہا ہوتے رہا ہوتے رہا کئی سال دک ہوتے رہا اس کے بعد یاجک لوگوں سچا سیوکائی کو چھوڑ کر اپنا اچھا کا انصار سیوکائی کرنے کے لگا جیسے سامویل کی بیٹے لہو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بہتی کٹین ڈریت سے بہتی چھوڑ کے سامان لوگوں سے بلی کو چین لہتا تھا اس لئے یہ کوئی بھی پرمیشن کا باس بلی چڑھا نکلی چاہتا نہیں ہے پرمیشن کا بلی کو وہ لوگ بہتی دکھیگ سال چڑھا تھا یاجک کا سیوکائی ٹھیک سے وہاں پر چلا نہیں پرمیشن نے اس یاجک کا سیوکائی کو لہاتار کھائیم نیرند رکھنا چاہتا ہے اس لئے یہشو مسیح کو اس پرطیو میں بیجا ہے یہشو مسیح ہمارے لئے پرمیشن کا باس بات کرنے والا پرمیشن ہے ایسا مہا یاجک ہے وہ امیشہ ہمارے لئے پرمیشن کا باس جا کے بات کریں یہشو مسیح پرمیشن کا باس بات کرنے کے لئے کوئی بلی کو لے کر نہیں جاتا ہے وہ خود اپنے کو بلی کے روپ میں چڑھا دیا اس لئے پرمیشور نے اس بلی کو پر بہت پرسن کیا ہے اس لئے بہر بہر ہمیں پرمیشور کے پاس جانے کے لئے بلی چڑھانے کا ضرورت نہیں ہے ہمارے پاپوں کے لئے ہمارے اپراؤز کے لئے ہمارے سارا بورا کام کے لئے گیشو مسیح نے پیتا کا سامنے اپنے آپ کو کود بلی چڑھا دیا اس کی وجہ سے ہمارے لئے پربو کا باس ہمارے پاپوں کے لئے ہمارے سارے آدھرموں کا کاموں کے لئے امیشہ پربو کا پاس بات کرنے والا ایک مہا یاجک ہے جیسے بچن لکھا ہے پہلے یونا دو کا ایک ہے میری بالوک میں یہ باتیں تمہیں اس لئے لکھتا ہوں کہ تم پاپ نہ کریں اور یہ دی کوئی پاپ کریں تو پیتا کے پاس ہمارے ایک مہا یاجک ہے ارتات درمی ایشو مسیح درمی ایشو مسیح ہے ہماری مہا یاجک وہ ہمارا مہا یاجک ہے ہم پاپ نہ کریں اگر ہم پاپ کریں گے بھی تو ہمارے لئے بات کرنے والا مہا یاجک ہے پرمیشے کے پاس ہمارے ایشو مسیح اس یاجک کو سیوکائی کو ایشو مسیح نے پورا پورا کیا اچھرتی سے کیا کسی کا مدد کی بہر پرمیشے کے اوپر براغسہ کرتے ہوئے وہ کیا ہے ہمارے جیوان میں پاپوں کو چھٹکارا ایشو مسیح کے دورا پاپوں کو شما یہشو مسیح کے دورا پاپوں سے سندرتا ہمارے ایشو مسیح کو دورا ایشو مسیح ہمارا جیوان میں بہت ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جب ہم پاپ ہی تے تب ہمارے اوپر ایشو مسیح نے پیار کیا پرمیشن نے ہمارے اوپر پیار کیا ہمارے اوپر پیار کرتے ہوئے اپنا ایک لوتا بیٹا ایشو مسیح کو اس پرطیو میں دے دیا جو کوئی پاپ کرتا ہے اس پاپ کی دورہ شراب، بیماری، مرتیو سب آتا ہے اس کی دورہ ہمارا جیوان میں تکلیب، پریشانی، بیماری سب آتا ہے اتنی بڑی نقصان کرنے والا پاپوں سے چھوٹکارہ اونے کے لئے ایک ہی راستہ ہے صرف ایشو مسیح ہے جو کوئی ایشو مسیح کو پر وشواس کرتا ہے ان کو پاپوں سے چھوٹکارہ ہوتا ہے ہمارا اور پرمیشن کے بیچ میں جتنا بڑا پاپوں کا دیوار بھی رہے گا بھی تو ایشو مسیح اس کو توڑتے ہوئے ہم کو واپس پرمیشن کے ساتھ سمادان کرنے کے لئے آج ہی بھی تیار ہے جس نے ہمارے اوپر پیار کیا اور پرمیشن کے پاس اس رتی سے ہم کو لے جاتا ہے ایک دھرمی جن بنا کر ہم دھرمکتہ میں پرمیشن کے سامنے کڑا رہ سکیں ایسے ہم کو بنا کر پرمیشن کے پاس ہم کو لے جاتا ہے ہمارے جیوان میں پرمیشن میں اتنا بڑا مہان کام کرتا ہے ہم وشوہ سے پرمیشن کے پاس جا سکیں پرمیشن کے پاس جانے کے لئے ہمیں کوئی رکاؤٹ نہیں ہے ہمارے لئے ایشو مسیح نے ایک مہا یا جک کا کام کو دنگ سے اچھے رتی سے کچھ بھی دوشید کے بہر وہاں پر کر رہا ہے ہم اپنے بارہ میں سوچ سکیں ہم پاپی ہے ایسا کر کے لیکن پرمیشن ہم کو دھرمی ٹیر آیا ایشو مسیح کے لہو کو دورا جو کوئی اس کے اوپر وشوہ سے کرتا ہے سیند میند میں فری ایک دم مفت میں لہو کے دورا ہم دھرمی بن جاتے ہیں ہم دھرمی بننے کے بعد ہماری سیدھا بولنا چلنا سب پرمیشن کے ساتھ اسے پرتیب میں ہمارے لئے کوئی ہے نہیں ہے ہم تکلیپ اٹھا رہے ہیں سنگٹ میں جاتے ہیں بیمار میں جاتے ہیں کئی کسٹ اٹھاتے ہیں ہمارے لئے کوئی ہے نہیں ہے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہماری پربو یشو مسیح ہمارے لئے سب کچھ پورا کرنے والا ہے ہمارا جیوان میں بہوتہ ایسے کام کرنے والا ہے ہمارا جیوان میں مہیمہ کا کاریہ کرنے والا ہے سیند میند میں ہم فریلی مفت میں یشو مسیح کا دورا دھرمی جن بن گیا جی ہم جب یشو مسیح کا لہو کو پر وشواس کرتے ہیں تب ہی ہمارا جیوان میں بدل آؤٹ پریورتن آتا ہے ہمارا لئے یشو مسیح بلی ہو گیا ہمارا لئے پرمیشی کے سامنے ایک نرندر بلی ہو گیا اسی بلی کے دورا ہم پرمیشی کے باس جہا سکے یشو مسیح کا لہو ہم کو سارے پاپ کو ماف کرتا ہے مٹاتا ہے دو ڈالتا ہے ہم کو درمی بنا دتا ہے ہم درمی بننے کے بعد پرمیشی کے باس جاننے کے لیے ہمارا کوئی ارکاؤٹ نہیں ہے کیونکہ یشو مسیح ہمارا لئے بھلی ہو کر پرمیشی کے باس چلا گیا رومیو 3 کا 26 بارن اس سامنے اس کی درمیقتہ پرکٹ ہو کہ جس سے وہ آپی ہی درمی ٹہریں اور جو یشو پر وشواس کریں اس کا بھی درمی ٹہرنے والا ہو ہم بھی یشو مسیح کو دورا اس کی لہو کو دورا دھرمی ٹہرائیا آج بھی ہمارا لئے یشو مسیح پتہ کا باس بات کرتا ہے یہ کیسے ہوا ہے پرمیشی نے جس کو جانتا ہے اس کو بلاتا ہے جس کو بلاتا ہے اس کو پرمیشی آدھر بھی کرتا ہے جس کو پرمیشی آدھر کرتا ہے ان کو پرمیشی مہیمہ بھی کرتا ہے اسی رتی سے یشو مسیح کو پرمیشی نے پہلے سے نیوٹ کر کے رکھا جب یہ دنیا ارپن نہیں ہوا تب سے یشو مسیح کو اس پرتیو کیلئے تیاری کر کے رکھا تاکہ جو کوئی ویکتی پاپ کرے گا وہ ویکتی یشو مسیح کے دورہ اُدھار پائیں اور دھرمی ٹہرائیں کر کے اور پرمیشی ہمارے پر بہتہ ایسے پیار کر رہا ہے پرمیشی کے پیار ایک انو کا پیار اس پیار کو ہم ویورہ نہیں کر سکتا ہے اس پیار کے دورہ سب کچھ پورا ہو سکتا ہے اس پیار ہمارا جیوان میں کہیں بدلہ اٹکل آ سکتا ہے اس پیار کو ہم اچرتی سے سمجھنے سے ہمارا جیوان میں پریورتن ہر پرکار کے آشیس سب کچھ آئے گا جب تک اس پیار کے پرمہ ہم نہیں جانے گی تب تک ہمارا جیوان میں سنگٹ مشکل سب اوتے رہتا ہے لیکن ہماری اوپر پرمیشیو مسیح بہتہ ایسے پیار کر رہا ہے پرمیشور ہماری اوپر کچھ بھی بوجھ کے پہر کچھ بھی اندزار کے پہر پیار کر رہا ہے اسی پیار کیلئے ہم پرمیشور کو دنیاواد کریں گی اس پیار کو کیسے پرکٹ کیا ہے ہادہ مہوانے پاپ کیا ہے ان کیوں دورہ ان کا سنطان ہے ہم اس کے لئے ہم بھی پاپی بن گیا جب جنم ہوتے ہیں تب ہی ہم پاپی کر کے جنم ہوتے ہیں اور ہم جب ایشیو مسیح اوپر وشواس کر کے ہم اپنے جیون کو سمہ پن کرتے ہیں ہم پرمیشور کیلئی سنطان بہو جاتے ہیں سنطان ہونے کے بعد ہم کو پرمیشور دھرمی ٹائر آتا ہے ہم پرمیشور کی وارس بھی بنتے ہیں اور پرمیشور کی حق دار بنتے ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے پرمیشور کی پیار کے دورہ کوئی ایک چھوٹا گاؤں میں کوئی ایک چھوٹا پریوار میں کوئی ایک جہاں پر کچھ سوویدہ نہیں ہے وہ جہاں پر سے ہم آ رہے ہیں لیکن ہم کو پرمیشور نے پیار کے دورہ سنطان کر کے ہمارے اوپر کتنا پیار کر رہا ہے کر کے اس پیار کیسے ہوتا ہے یہشور مسیح کے پیار کے دورہ یہشور مسیح نے ہمارے لیے ہمارا پاپوں کا کاتھر ہماری ساری ادھرموں کا کاتھر پرمیشور کے سامنے اپنے کو بلک روپ میں چڑھا دیا یہ فیشیو پانچ کا دو اور پریم میں چلیں جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اور ہمارے لیے سگندیت کے لیے پرمیشور کے آگے مینڈ کر کے بلک رہا کر دیا پرمیشور کے سامنے ہمارے اوپر رکھا پیار کے کاتھر یہشور مسیح نے سامنے سے پرمیشور کے سامنے بلک رہا ہو گیا تاکہ اسی بلک رہاں ہم دھرمی بن سکیں اسی بلک رہاں ہم پرمیشور کے نکٹ جا سکیں اسی بلک رہاں ہمارا جیوان میں پریورتن ہو سکیں یہ سب پرمیشور ہمارے لیے یہشور مسیح کا دورہ کیا ہے اور یہشور مسیح کو پرمیشور نے اوچھا کیا دن تالن مہیمہ آدر سب پرمیشور کے آرسے جو کوئی اوپر پرمیشور کو پر وشواث کرتا ہے ان کو یہ سب ملتا ہے جو کوئی یہشور مسیح کو پر وشواث کرتے ہوئے یہشور کو پیچھ چل رہا ہے ان کو بہتا ایسے اچھا جیوان ملتا ہے آج بھی یہشور مسیح اپنے ڈونڈنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا بڑا چمتکار کرتا ہے کیونکہ یہشور مسیح کو پرمیشور نے پسند کیا پرمیشور نے اوچھا کیا پرمیشور نے آدر کیا پرمیشور نے کڑا کیا بجن سنگیر چارلیس کا ساتھ تب میں نے کہا دیکھا میں آیا ہوں کیونکہ بھوستک میں میرے وشیح میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے یہشور مسیح کا بارہ میں پرمیشور نے پہلے سے لکھا رکھا ہے یہی پرتیو کی ساری لگوں کا پاپوں کو اٹھا کر بلیدہ نولے ملہ میمنا کر کے اس بات کو یہشور مسیح نے سمجھ لیا اسی کے لیے پرمیشور کپا حمد سے بولا پرمیشور میرے بارہ میں پستک میں لکھا ہوا ہے اس لئے میں آ رہا ہوں آپ کا کام کو کرنے کے لئے اس لئے پرمیشور نے یہشور مسیح کو اوپر اٹھایا مہیما کیا ایسا ایک اندس دیا مہا یاجک مہا یاجک پرمیشور اور انسان کی بیچ میں متیستی کرنے والا وہ مہا یاجک شود ہونا چھئے پویتر ہونا چھئے یہشور مسیح شود بھی ہے پویتر بھی ہے وہ پرمیشور کی پسند ایک بیٹھا بھی ہے ہماری یہشور مسیح جب ہم نیراش ہوتے ہیں جب ہمارا جیون میں نیربل آتا ہے ہم کو دیکھ کر دکھ کو آنے والا نہیں ہے ہماری جیسے ہر پرکار کے دکھ کو وہ سین کیا اس پرطیو میں کیونکہ وہ شریر میں تھا پھر بھی وہ پویتر ہے وہ پویتر ہے مہا یاجک وہ ہمارے لئے پرمیشور کے پاس جا کے وکالت کرتا ہے ہمارا پاپوں کے لئے ہمارا سارے آدھرموں کے کاموں کے لئے ہم کو شد کرنے کے لئے ہم کو شد ہو ہونے کے لئے پویتر ہو ہمارے لئے پرمیشور جا کے وکالت کرتا ہے ایسی مہا یاجک ہے جس نے ہماری ہر ایک کمجری میں مدد کرنے والا ہم جب نربل ہوتے ہیں تب ہم کو سہایتہ کرنے والا جس کی پاس بلکل پاپ نہیں ہے جس کی پاس بلکل تھوڑا بھی پاپ نہیں ہے ایسی پویتر پرمیشور ہے ہمارے لئے اس لئے وچن میں لکھا چار کا سولہ میں انگر کی سنگھاسن کی نکٹ ہمیں یہ وشوہ اس کی سا جانا چاہیے انگر کی سنگھاسن کی نکٹ ہمارے لئے ایشو مصیح ہے ہمارے پاپوں کے لئے مر گیا ہے اُس ایشو مصیح کے دورہ ہم کو پاپوں کے شما پکا ہے ہم درمیجن بن گیا ہم کو پرمیشور آشیس کرنا چاہتا ہے ہم سے بات کرنا چاہتا کر کے یہ ح مت امارے اندر آنا چاہیے یہ ح مت کے ساتھ ہم پرمیشور آنگر کی سنگھاسن کے بعد جانے کے سمیں پرمیشور ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساد باٹنے کے لئے ہمارے ساد بات کرنے کے لئے بہتی بہتی پیاس کے ساتھ ترس کے ساتھ رہتا ہے ہم جب پاپ کرتے ہیں ہمارے من ہم کو دوشت کرتے ہیں تو پاپی ہو تو پرمیشے کے نکر جانے کے لئے تم لائک نہیں تو جھائے گا تو پرمیشے ترک دنڈ دے گا تو پرمیشے کے باون کو تو گندہ کرنے کے لئے جارہ کر کے لیکن یہ سب ہمارے من کی اندر سے آنے والا بات ہے دو جار سال کے پہلے یشیو مسی نے ہمارا پاپوں کے لئے مر گیا ہے ہم درمی جن میں رہنے کے لئے جیندہ ہوا ہے آج بھی یشیو مسی زندہ ہے جو کوئی اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں اس کے پاپوں کو شما مل جاتے ہیں جو کوئی اس کے اوپر برسہ کرتے ہیں ان کا پاپوں میں سے چھٹکار مل جاتے ہیں کتنا بڑا پاپ ہو ہمارے پاپ لال کبڑے کا سمان ایک دم صاف نہیں کر سکتے اتنا گندہ رتی سے ورے گا بھی تو یشیو مسی اپنے لہو کے دورہ اس کے روئی کا سمان ایک دم سفید بنا دے گا اس کی لہو کو دورہ ہم کا آجزاد ہی ہے وہ یشیو مسی ہمارا چیون میں ایک بڑا بھریورتن کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر یہ وشواس ہونا چاہیے جب ہم پرمیشریہ کے بعد جائیں گی ہم کو ڈاٹنے والا پرمیشریہ نہیں ہے ہم کو مارنے والا پرمیشریہ نہیں ہے ہمارا اوپر پیار کرنے والا ہم کو گلے لگا کر ہمارے ساتھ بات کرنے والا پرمیشریہ کر کے یہ وشواس میں ہمیں پرمیشریہ کے سنگہ سنگ نکر جانا چاہیے انگرک سنگہ سنگ نکر ہمیں جانا چاہیے کیونکہ جو مہا یاجک ہے وہ شریر میں رہت ہے اس کے ویسے اپنے کے لیے پاپوں کا بلی چڑھانا پڑتا ہے اس کے بعد لوگوں کا پاپوں کے لیے بلی چڑھاتا ہے جیسے لکھا ہیبرانیہ پانچ ایک دو تین اور ایسی سیوکائی ہے یہ پرمیشریہ کے اور سے آسکے چار میں لکھا ہوا یہ لیکن ایسی بڑا سیوکائی کے لیے یہیشو مسی کو نیوٹ کر دیا یہیشو مسی پرمیشریہ کے پتر تا اس کے اندر پرمیشریہ کے سباو پورا یہیشو مسی کا اندر تا یہیشو مسی نے بہتی نمبردہ کا ساتھ رہا جو اپنا جیون میں کرنا کا پرمیشریہ اچھا ہے اس کے پورا کرنے کے لیے پیانسہ کا ساتھ رہا ہیبرانیہ پانچ آٹ میں لکھا ہوا پتر ہونا پر بھی اس نے دکھ اوٹا کر آجنا ماننے کے لیے سیکھا وہ پرمیشریہ کے بیٹا تھا جس کے لیے پرمیشریہ سبکوچی بنایا اکہ پرتیوی یہیشو مسی کے لیے پرمیشریہ نے بنایا پورا آکاش سے لے کر پرتیو دک پرمیشریہ نے اپنے ایک لوتا پیٹا یہیشو مسی کے لیے سبکوچی بنایا پرمیشریہ کو سباو اس کے اندر ہے پرمیشریہ کو سامرث اس کے اندر ہے پرمیشریہ کی پرشنسہ پرمیشریہ کی ساری محیمہ یہیشو مسی کے اندر تھا کی آگنا کو ماننے کی لگا سکھانے کی لگا جو کوئی نمبردہ سے رہتا ہے اس کی پرمیشیر اٹھاتا ہے یہشو مسیح بھی پرمیشیر کے آدھنٹہ میں رہا اس کی لیے آکاش اور پرتیو کا عدکار اور یہشو مسیح کر کے ایک نام کو دیا تاکہ اس نام کے سامنے سب لوہو گھوٹنے ٹیکے سارے پرتیو سے بھی بڑھ کر ہے یہشو مسیح کا نام ہے اس ایشو مسیح کا نام ہے اس یہشو مسیح کا نام کے اندر سامرتے جو کوئی یہشو مسیح کا نام کو لیتا ہے اس کا چھٹکارہ ہے جو کوئی یہشو مسیح کا نام کو کبلاد کرتا ہے اس کو آزادی ہے اتنا بڑا نام کو جب یہشو مسیح نے پرمیشیر کے آدھنٹہ میں آیا تاکہ دینے کے لگا آج بھی ہم پرمیشیر کے آدھنٹہ میں آئیں گے تو ہم کو بھی پرمیشیر بڑا مہیمہ دینے کے لیے ہمیشیر تیار رہتا ہے ہمارے لیے ایک بڑا مہایا جگ پرمیشیر کے باس بات کرتا ہے ہندنوں میں ہمارا من کے اندر رہنے والا سارے پاپوں کی بوجھ کو آٹا کر ہم یہ وشواس کریں گی میرے لیے بات کرنے والا ایک وکالت کرنے والا سور کے پیتا کا پاس ہے میرے اوپر کچھ بھی کالنگ نہیں ہے اگر اوتا بھی یہ تو ان کی لہو گیشیو مسیح کا لہو میرا سارے پاپ کو شامہ کرتے ہوئے پرمیشیر کے بات جاننے کے لیے کوئی بھی رکاٹو ہوتو اس کو دور کرنے کے لیے سامرتی لکھو کریں گے وشواس کریں گی ہمارا جیوان میں آنے والا ساری دکھی کی بات نیراس کی بات کو ہم پرمیشیر کے آج انتہ میں لے کر آئیں گی ہم کتنا دن تک دکھی کا ساتھ جا سکیں کتنا دن تک ہم نیراس کی ساتھ رہ سکیں ہمارا جیوان میں ایشیو مسیح بہتہ حصے کام کرنا چاہتا ہے نمبردہ یہ ہے پرابو میں کت کی کچھ باتوں میں سے کچھ کاموں میں سے میں درمکتہ کبھی بننے سکتا ہوں آپ کی پتر ایشیو مسیح لہو کے دورہ میں درمی جن بن سکتا ہوں اس لہو جو ہمیرا سارے پاپ کو مٹائے گا یہ وشواس کرنے کے سے ہمارا جیوان میں ایک بڑا بدلاؤ ٹائے گا اس بات کو وشواس کرنے سے ہمارا جیوان میں ایک بڑا مہیمہ کا کاری ہوگا ہمارے لیے سورگیستان میں رہنے والا ایک مہا یاجک ہے وہ مہا یاجک ہمارے پاپوں کے لیے کچھ بلی نہیں چڑھائے گا چڑھانے کے ضرورت بھی نہیں ہے کارن کیوں اپنے آپ کو ہمارے پاپوں کے لیے بلی چڑھا دیا کود کو بلی چڑھا دیا یہ کی بلی کا دورہ پاپ کو دنڈ کر دیا ہمیشہ پاپ کی دورہ لوگوں دنڈ باتا ہے لیکن پرمیشن نے پاپوں کو دنڈ کر دیا آج بھی جہا پاپوں میں سے گزر رہے ہیں پاپوں میں جی رہے ہیں تو انہوں نے سب کو چھوٹکارہ دینا کے لیے یشیو مسیح کا لگو کافی ہے اس لگو کو پر وشواص کرنے سے ہم کو چھوٹکارہ ہے اس لگو کے دورہ ہمارے جیون میں پریورتن ہے اس لگو کو دورہ ہم کو بہت بڑا اعقابیش سو ملے گا اس لگو کو پر وشواص کریں گے کتنا بھی بڑا بیماری میں رہے گا بھی تو یشو مسیح کے لگو کافی کم کو چھٹکا رہ دینے کے لیے ہمارے اندر یہ ہمت ہونا چاہیے میرے لیے انگرک سنگہ سن بولا رہا ہے وہاں پر میں ہی جا سکتا ہوں میں ہی جا سکتا ہوں وہاں پر ہمت سے میں ہی جا سکتا ہوں دوسرا کوئی نہیں جا سکتا ہوں جا کر وہاں پر پروک سمبو میں بیٹھ سکتا ہوں ان کے پاس میں بات کر سکتا ہوں وہاں میرے لیے رکھو ہر پرکار کی آشیس کو میں پاس سکتا ہوں ایسا ہم وشواز کرنے سے ہمارے لیے بھڑا پرمیشور مہان پرمیشور ارپود کام کرنے والا پرمیشور ہمارے جیوان میں ایک ارپود کام کرنے کے لیے امیشہ تیار رہتا ہے اس لئے آج ہم اپنے اپنے کو سمپن کریں گے پربو آپ ہمارے لیے بڑا ایک مہای اجھا سورکستان میں ہے میرے لیے بات کرنے والا جس نے درمی ہو کر مجھے بھی درمی ٹیر آیا میں بھی درمی جن بند کر آج پرتیو میں رہ رہا ہوں کئی لہو پاپ کرتے ہو جیوان کو ناش کر رہا ہے لیکن میں اپنے کو یشو مسیح کے لہو کو درہ درمی ہو تے ہوئے میں میرا جیوان کے اوپر جیوان پا رہا ہوں میرا جیوان آپ کے ہاتھوں میں مجھے ایک مقصد کے لیے بولایا مجھے اپنا راجوں کے لیے بولایا مجھے اپنا سامرتی کے لیے بولایا اپنا مہیمہ کے لیے بولایا آپ ہم کو آشیس کرتے ہوئے کچھ ہوتے ہو اس آشیس کے لیے مجھے بولایا اس وشواس کی سمجھائیں گی ہمارے لیے مہا بڑا یاد جکے کا سورکستان میں ان کی پیچھ جانے والا ہم لوگوں کو کبھی وہ دکھانے دے گا انکارنے کرے گا ہمیشہ ہمارے پر پیار کرتا ہے ہمیشہ ہمارے جن میں کام کرنا چاہتا ہے آج ہم اپنے آپ کو سمجھ پن کریں گی آج ہمارے لیے بہت بڑا مہا یاد جکے ہے میرے پاپوں کا کاتھر پرپو کا پاس بات کر رہے ہو مجھے آپ نے درمیچن بنایا چھوڑایا رکشہ کیا آج ہمیں اچھا جیوان بیتانے کے لیے کاران آپ ہی ہو پرپو اور بھی میرے جن میں رہنے والا ساری بچپنا ساری پاپوں کا دباؤٹ ساری دوشیتمن سب ہٹے چاہیں پرپو میں ہمارے سے آپ کیا آنگر کے سنگا سنگے پاس آنے کے لیے مدد کیجئے ہم آنے کا سمیں پاپوں کی گندے کے میرے سے آپ ہم کو چھوڑایا آج ہی درمیچن بنایا ادھار دیا ابھیشک دیا پرابو جب ہم لائک نہیں تھے تب ہی ہم کو پرابو آپ نے ہم کو بلا کا لائک بنایا آپ کے راجعہ کے لئے ہم کو نیوت کیا پسند کیا دنیواد کرتا ہے آج ہمارے اندر ایسے ایک ہمت آ جائیں تاکہ ہم امیشہ آپ کا سنگہ سنگ نکرد جا سکیں پراہت نہ کر سکیں جو میرے لئے بات کرنے والا مہا یاجک سورکستان میں ہے ان کے اوپر میں بروسہ کر سکیں وہ مہا یاجک میرے جیون میں بہت ایسے کام کریں ارپوت کام کریں اس کے لئے میں اپنے اپنے کو سمارپن کرتا ہوں جو بھی یہ وچن سن رہا ہے وہ لوگ سمارپن کرنے کے لئے مدد کیجئے کبرا دنیواد کر آگے کا ساری بات کو آپ کے اطمہ سمارپن چلائیں پرابو ایشو مسیق پویتر اوچھا نام سے مانگتے ہیں پیتا آمین